یوہنہ عارف کا مکاشفہ اور اس کا دوسرا باب جو انتیس آیات پر مشتمل ہے افسوس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتھوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی پس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا اور سمرنا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مسئبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لامتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے باز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور دس دن تک مسئبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا اور پھر گمن کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس دودھاری تیز دلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تُو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن باتوں میں میرا وفادار شہید انتے پاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تُو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں بس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا اور تھواتیرہ کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر کمرہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت تھی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سکاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دوں گا مگر تم تھوہ تیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامی رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا کے اساسے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کہ کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح قلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے